دونوں رینوما ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اپنے اپنے موقع پر قائم نظر آتے ہیں اس میں جو یہ تمام سنیریوں ہمارے سامنے ہیں ایک تو پارلیمنٹ میں عدالتوں کے کیسز پرسو کیے جا رہے ہیں عدالتوں میں پارلیمنٹ کے کام جو ہیں وہ پہنچا دیے جاتے ہیں پھر مذہب کا استعمال پارلیمنٹ کے میٹرز میں اس تمام سیچویشن کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ کیا مسپلیس ہے تمام میٹرز جن پلیٹ فارمز پر ہونے چاہیے کیا یہ تمام مسپلیس چل رہے ہیں معاملہ اس چیز کو میں تین اینگل سے دیکھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا سیاسی ماحول پچھلے سوا سال سے چل رہا ہے اس میں بہت سارے جو نیپ کے کیسز ہیں اور اس سے خاص طور پر یہ جو کیس اینف کی طرف سے بنایا گیا اس میں ایک اس کا سیاسی رنگ اور سیاسی پہلو بہت نمائع ہو کے آیا اچھا اب یہ کہ جب اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اتنا بڑا کلیم کیا گیا تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ بھائی اس کے کم از کم ایک واضح طور پر ثبوت جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی آئیں گے اور صرف الزام لگا کے اور اتنا بڑا الزام لگا کے یہ اینف کم ہے آپ کو بتلا دوں کو جو نائن سی ہے اس میں ایک سیٹن کٹیگری ہے کہ اگر اس سے زیادہ کوئی برامگی ہوتی ہے تو اس بندوں کو زمانت نہیں ملتی ہے اس کی سزائے موت ہے اس حد تک سخت اب اس میں یہ کہ جب آپ اتنا بڑا اقدام اٹھا رہے ہیں اور وہ آپ کی ایک مخالف پارٹی کا ایک سربراہ بھی ہے سیٹنگ ایم اینے بھی ہے تو آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو اس کو کوٹ میں فوری لانا چاہیے تاکہ اس کیس کے اوپر جو ایک سیاسی رنگ ہے وہ اتر سکے پر بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ سیاسی رنگ نہیں آیا پھر دوسرے یہ کہ حکومت کی طرف سے بھی جو مختلف وقت میں اس کے موقف آتا رہا اس میں انکنسسٹنسی نے معاملات کے شکوک و شباعت کو اور بڑھکا دیا تیسے نمبر پہ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں فرسٹریشن جو ہے نا وہ رانا سناولہ کی بھی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو خفت ہے وہ شہدہ اپنا آفریدی صاحب کی بھی نظر آ رہی ہے اگر یہ معاملات وہ کوٹ میں تفتیش ہو جاتی اور معاملات آگے چلتے تو اس کی نوبت نہ آتی